السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کومنٹ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے یہ ہفتہ میرا بہت زیادہ بزی شیڈیول میں رہا تو لاسٹ ویڈیو میری سنڈے اپیسوڈ ہی اپلوڈ ہوئی تھی اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دوسری ویڈیو بھی جو ہے نا وہ سنڈے کومنٹ باکس ہی اپلوڈ ہو رہا ہے تو بجنور کا بھی سفر تھا اور ماشاءاللہ بجنور کے نہٹور میں میرا جانا ہوا تھا بجنور تو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اس میں بہت سارے قصبے آتے ہیں اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر ایک دین کا جذبہ دین کا شوق ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہے طبیعت خوش ہو گئی تو نہٹور کے جو ہمارے فالوئر اور سبسکرائبرز تھے پہلے سے کوئی میری اطلاع یہ نہیں تھی کہ نہٹور جا رہا ہوں بجنور کا مجھے پتا تھا تو ماشاءاللہ بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی افسوس کی بات یہ تھی کہ میرا جو کیمرمن وہ ساتھ نہیں تھا ورنہ میں بتاتا کہ آپ لوگوں کو کہ نہٹور کے نوجوانوں کی محبت اور ماشاءاللہ وہاں ڈاکٹر نازم صاحب جو میرے بڑے پرانے سبسکرائبرز old is gold category والے جو ماشاءاللہ کوئی بھی ویڈیو میری نہیں چھوڑتے کہہ رہے تھے مفتی صاحب قرآن مجید میں نے آپ سے صحیح کیا ہے اب تفسیر میں آپ لوگوں آپ سے سیکھ رہا ہوں تو ان کو میرے بارے میں جب پتا چلا انہوں نے ویڈیو میں دیکھا تو انہوں نے کوشش کی اور ان کی محبت واقعی میں دل سے ان کی محبت کو سلام میرے ساتھ دیگر علماء تھے میرے بڑے خاص دوست مفتی قاسم صاحب مفتی ارشت صاحب ہے نا ان دونوں کی محبتیں اور مفتی قاسم صاحب کے پورے دارے کی محبت اللہ تعالیٰ اس محبت کو خوب قبول فرمائے اور انشاءاللہ آگے بھی سفر ہوتے رہیں گے بارحال بجنور کا سفر بڑا اچھا رہا مفتی قاسم صاحب کے ساتھ تو اس سفر کا مزہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا مفتی قاسم صاحب تو ماشاءاللہ ڈاؤن ٹو ارث توازو آجزی انکساری والے ایک عالم ہیں تو ان کے ساتھ اور ان کی ہمارے ساتھ بڑے اچھی بانڈنگ نہیں ماشاءاللہ چلیے خیر سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ جیسے آپ لوگوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی جیسے آپ لوگ غریبوں کے لیے جتنے بھی ہم ایک جتنے بھی چیزیں ہم ریلیس کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے راشن غریبوں کے لیے کمبل غریبوں کے لیے کپڑے تو اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اب ہمارے سامنے بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں بڑی رقم کی ضرورت ہے کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے فیلال پہلا لینٹر پڑھنے کی تیاری ہے تاکہ پانچویں تک بچوں کی تعلیم فیلال شروع ہو جائے اور یہ بچے جو دن بار درس و در بھاگتا جاتے یہ تعلیم کے ماحول میں ان کی پرورش ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے تقریباً بیس پچیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور شٹرنگ کا کام تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ایکاؤنٹ ہو چکا ہے خالی پورا چار لاکھ روپے ایکاؤنٹ میں تھے اور چار لاکھ روپے کا تو جال بننے کے لیے لوہا لوہا آ چکا تو مجھے اپیل کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں سے میرے تیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں اگر ایک روپے بھی آپ لوگ روز اس کیو آر کوڈ پر ڈالیں گے تو ہمارے جو یہ کام ہیں وہ دھیرے دھیرے کچھوے والی رفتار سے اور اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے قبول کر لے تو بہت سپیڈ کے ساتھ بھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ڈاکومنٹ کے جو کام ہیں وہ بڑے مشکل ہو گئے ہیں جو کام لاکھ روپے میں ہو سکتا ہے وہ پانچ پانچ لاکھ روپے میں ہو رہا ہے تو اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک روپے روزانہ اس کیو آر کوڈ پر ڈالنے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نیکی کا کام ایک روپے سینڈ کریں گے ایک روپے تو میں نے لاس رکھا ہے تاکہ کوئی بھی غریب آدمی جو اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکے باقی ایک روپے سے زیادہ آپ لیکن نیت یہ کر لو روزانہ کرنا ہے کسی دن اگر نہیں ہوں گے زیادہ تو ایک روپے تو بہرحال کرنا ہے مجھے ایک روپے مجھے ڈونیٹ ضرور کرنا ہے تیس لاکھ میرے فالورز ہیں تو چلو تیس لاکھ نہیں پچاس ہزار بھی اگر میری بات پر عمل کر لیں تو پچاس ہزار روپے روزانہ آنا شروع ہو جائے گا پچاس ہزار روپے روزانہ آئے گا تو آپ سوچو کہ کتنے بڑے بڑے کام انشاءاللہ میں انجام دوں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میری زندگی تو کھلی ہوئی کتاب ہے سوشل میڈیا پر ایک اکیلہ عالم میں ہوں جس کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں سب جانتے ہیں ڈاکٹر نازن صاحب نے تو میرے بارے میں پتا کروایا کہ بھئی یہ مولانا صاحب کو میں فالو کرتا ہوں کہ یہ واقعی میں جنون آدمی ہے تو جب ان کو دیکھنے والا آیا مجھے دور سے اس نے دیکھا غور کیا تو جا کے بتایا جنون آدمی ہے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کی محبت میرے دل میں پڑ گئی میرے عزیز بھائیوں ایک روپے ڈونیٹ کرنے کا تو انشاءاللہ اسی مہینے میں اگر ہو سکا بارش وارش بند ہو گئی تو اسی مہینے میں ورنہ پھر انشاءاللہ اگلے مہینے میں آٹھ دس دن کے اندر ہم لینٹر کا کام مکمل کر لیں گے قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو ہماری بہنیں ہیں ہمارے پاس فیمیل ٹیچر ہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے تو آپ اپنا نام موبائل نمبر اپنے شہر کا نام میل کر سکتی ہیں آس کے ایم قاسمی چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شریعہ یہ پوچھتی ہیں میرے کچھ سوال ہیں نمبر ایک کیا دورنگ پیریٹس میں کوئی بھی قرآن کی دعا نہیں کر سکتے جیسے ربنا آتینا قرآن مجید وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں جیسے ربنا آتینا فی الدنیا ربنا حبلنا من ازواجنا اسی طرح سے دونوں قل یہ بھی دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے سور فاتحہ اس کو بھی دعا کے طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں پانی پہ دم وغیرہ تو قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کو دیورنگ پیریٹ ہم پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے تلاوت نہیں کر سکتے تلاوت کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرنے کی غرض سے آپ بڑھ جاؤ نہیں مالی جیئے کوئی بیمار ہے سور فاتحہ پڑھ لی ہیں پیریٹ کے ٹائم میں بھی آپ سور فاتحہ دم کر سکتی ہو ربناتینا ہاتھ تو اٹھا کے مانگنی ہے ہے نا اسی طرح سے لا الہ الا انتہ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں نمبر دو زیادہ قضاء روزے ہو چکے ہیں پتہ نہیں ہو پائیں گے یا نہیں اور ایج ابھی ایٹین بلو ہے تو کفارہ کا کیا باد میں کر سکتے ہیں اچھا انڈر یہ سمجھ نہیں آرہا کیا لکھا ہے دیکھو اگر آپ کی آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہو پائے گا یا نہیں دیرے دیرے کرتے رہو ایک ساتھ قضاء روزوں کو مت رکھو آپ دیرے دیرے ان روزوں کو رکھتے رہو ہے نا سب سے پہلے تو نوٹ کر لو کہ آپ کے کتنے روزے بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یاد ہی نہیں آرہا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کتنے روزے ہوں گے ایکچول میں تو پھر آپ ایک اندازہ کر لو موٹا موٹا اپنی ایج کے حساب سے کہ میرے روزے کتنے چھوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں خود کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کیار اتنے میرے روزے چھوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں تو آپ ڈائری پر نوٹ کر لیں اور ہفتے میں ایک روزہ مہینے میں ایک روزہ مہینے میں دو روزے جیسے آپ کو سہولت ہو وہ روزے رکھتی چلی جائیں اور کٹ کا نشان لگاتی چلی جائیں کہ میرے چار روزے رکھ گئے چار روزے کم ہو گئے مہینے جو سو روزے آپ کے بنے تو چار روزے کم ہو گئے چھانوے روزے رکھ گئے تو ایسے آپ ایک ایک کر کے روزہ رکھیں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے نمبر تین کیا انٹریسٹ کی کمائی کا کھانا پوری فیملی میمبرز کے لیے حرام ہے جی انٹریسٹ تو آلیڈی حرام ہے نا کیونکہ انٹریسٹ سودھ دینا بھی جائز نہیں ہے دینا بھی جائز نہیں ہے تو اس کو کھانا کیسے جائز ہو جائے گا اسی لئے آپ اس کو کسی بھی غریب کو صدقہ اور خیرات کر دو کیونکہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے نمبر چار گناہ ہوتے ہیں پھر ریگریٹ پھر یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے سمجھ نہیں آتا پنشمنٹ ہے یا آزمائش ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر رب کے قریب ہو تو آزمائش اور دور ہو تو عذاب پھر بھی کنفیوزن ہے دیکھو ایک بات سمجھ لیں ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں کمزور ہیں ہے نا فرشتے نہیں ہیں تو غلطی ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد ہم اللہ سے توبہ بھی نہ کریں اب یہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں کیونکہ ہم کمزور ہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے کریم ہے شفیق ہے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندیں بہت پسند ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین کہ بے شک اللہ ہے نا انہ یعنی بے شک اچھے طریقے سے سمجھ لو کان کھول کے سلو اللہ جو ہے نا وہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا توبہ کی اور توبہ دل میں ایسی ہو رہی ہے کہ اس گناہ کو آئندہ کرنے کا ارادہ ہے کہ پھر کریں گے بعد میں تب تو یہ توبہ توبہ نہیں ہے لیکن آپ سے کوئی گناہ ہو گیا پھر آپ توبہ کر رہے ہو اور توبہ کرتے وقت آپ کی پوری نیت یہ ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا اور اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا توبہ کرنے کے بعد آپ اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہو وہ گناہ پھر ہو گیا آپ سے پھر توبہ کر لو کیونکہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے تھے انسانی تو ہیں کمزور ہیں ہم لوگ تب ہی تو اللہ نے رکھا ہے کہ بندے جتنی بار گناہ کر سکتا ہے کر جان پوچھ کے نہیں جان پوچھ کے بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک وقت میں توبہ کے ٹائم خاص طور پر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا کوشش بھی کروں گا کہ اس گناہ کو نہ کروں لیکن انسان ہے کمزور ہے ایک ماحول کیریٹ ہوا آپ ایک کہیں گئے اور گناہ کا مادہ اندر پیدا ہوا اور آپ نے وہ گناہ کر لیا تو پھر توبہ کر لو حدیث میں کہ اللہ کی رحمت بہت سبردست ہے اللہ بڑی محبت رکھتا ہے زمین و آسمان بھی اگر گناہ کر کر کے بندہ بھر لے اتنے سارے گناہ کر لے لیکن اگر سچی پکی ایک مرتبہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایسا نہیں ہے اللہ ہم لوگوں کو بھئی اللہ تو اللہ ہی ہے نا ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر کسی نے توبہ کی پھر دوبارہ سوچنے وہ کام کر لیا ہم کہتے ہیں آپ کوئی ایکسیپٹشن نہیں ہے ریجیکٹ کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اب تمہاری بات کو کوئی تمہارے اگر مگر قبول نہیں کیا جائیں گے اللہ ایسا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے بندے توبہ کی پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لے اسی لئے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ تو سچی پکی کرو سچی پکی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لو لیکن سچی پکی توبہ کرتے رو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رو وہ گناہ پھر کر بیٹھے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو لو کہ اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گئے اللہ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس گناہ سے آپ مکمل بچ جاؤ گے بات سمجھا رہی ہے مکمل بچ جاؤ گے اور اگر خدا نہ خواستہ آخری وقت بھی آ گیا تو توبہ کر کے ہی دنیا سے جاؤ گے اور مرنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اسی لئے توبہ تو روزانہ ہمیں کرنا چاہیے کتنے ہی ہم نیک ہو توبہ تو پھر بھی کرنا چاہیے سمجھا رہی ہے بات اس لئے توبہ سے مت گھبرا ہو اور توبہ کے بعد توبہ کے ٹوٹنے سے مت گھبرا ہو کوشش پوری رکھو توبہ کرتے ٹائم گناہ سے بچنے کی کوشش اور گناہ اگر ہونے لگے تو پھر توبہ کی فکر یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں نمبر پانچ اگر کلاس میں کوئی مسلم نہ ہو تو نون مسلم فرینڈز بنا سکتے ہیں گلز گلز کو فرینڈ بنا سکتی ہیں بوائز بوائی کو فرینڈ بنا سکتے ہیں گلز جو ہے بوائیز کو بوائیز گلز کو فرینڈ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو مسلمان ہو نون مسلم ہو no problem ٹھیک ہے چلیے اچھا نمبر چھے اگر کوئی بھائی بہن کو بار بار بہت پریشان کرے اور پریزنٹس بھی پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں تاکہ جائے تو بہن سے بھی غلطی سے غلط ورٹس نکل جاتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے کیا کریں کافی پریشانی ہیں دیکھو اس مسئلے کو آپ ایسے سمجھو جس وجہ سے وہ problem create ہوتی ہے بھائی بہن میں ہو رشداروں میں ہو اس problem کو create ہی مت ہونے دو مثال کے طور پر کوئی ایک بات ہے جس پہ بھائی بہن جگڑتے ہیں تو اس بات کو ختم کر دو جہاں وہ بات ہو رہی ہو وہاں سوٹ کے چلے جاؤ کیونکہ آپ کو جھگڑا نہیں کرنا اسے کرنا ہے بھئی ہے تو اکیلا جھگڑا کر سوری مجھے جھگڑا نہیں کرنا تو جس وجہ سے وہ problem create ہو رہی ہے یا تو اس وجہ کو ہی create مت ہونے دو یا وہاں سے اڑ جاؤ کیونکہ آپ موجود ہوگے تب ہی تو وہ problem آپ سے ہے نا آپ اچار وہ بولے گا تو آپ بولو کہ problem create ہو جائے گی تو وہ ماحول ہی پیدا مت ہونے دو وہ وجہ ہی مت آنے دو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو ٹھیک چلیے شما ملک پوچھتی ہیں مفتی صاحب خیریت سے ہیں میں آپ کی آن لائن کورس کی اسپیڈنٹ شما ملک یو پی سے میری ایک ریکیسٹ ہے آپ سے کہ آپ مہمان نوازی اپیسوڈ جو پہلے ریکارڈ کراتے تھے وہ دوبارہ سٹارٹ کیجئے ہمیں وہ آپ کے مہمان نوازی اپیسوڈ بہت اچھے لگتے ہیں آپ کوئی تو اچھے لگ رہے تھے لیکن آرڈینس نے اس کو بہت زیادہ کوئی response نہیں دیا تو پھر وہ بند کر دیے گئے دوسرا یہ بھی تھا کہ زوم ایپ سے جو ہے نا وہ quality کا بہت issue آرہا تھا اور آباز کا بھی issue رہتا تھا تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ اسی جگہ پہ میں ایک podcast کا پورا ایک set up رکھوں گا اور پھر باہر سے مہینے میں دو مہینے میں کوئی مہمان جب بھی آیا کریں گے یا بلالیا کروں گا میں تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک podcast ہمانی ہو جایا کرے گی ٹھیک ہے بہت اچھا آپ نے لکھا کہ زندگی بارے میں پتا چلتا ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں بلکل ایسا کریں گے انشاءاللہ میرا دوسرا سوال ہے کہ اسلام تین سو ساٹھ ایپ کو یوز کرنا کیسا ہے اس ایپ کے تھوڑا قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنا کیسا ہے اس ایپ کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کو سیکھنا نوہ پرابلم درست ہے لیکن پھر بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی چیز کو سیکھنا یہ ایک ضرورت ہے ہے نا اور کسی کو استاز بنا کے ڈائریکٹ سیکھنا یہ سنت ہے صحبہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو اپنا استاز بنایا اسی لئے اگر ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کسی عالمہ اگر آپ خاتون ہیں تو کسی عالمہ کو اچھا یہ بھی میں بتا دوں چلتا کیا ہے کہ کوئی خاتون ہے تو وہ استاز کسے بنائیں گی غیر محرم کو اب مولوی صاحب سامنے آکے بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں لڑکی کو غیر محرم کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بھائی صاحب قرآن کی تعلیم سیکھی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب اب وہ مسجد کے امام ہیں بچارے محلے کے مقتدیوں کو اگر منع کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے ان کی بھی مجبوری ہے تو کیا ہوتا ہے نا کہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں سامنے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے غیر محرم صاحب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہے ہیں یعنی قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے قرآن مجید کے حکموں کے خلاف جا کے اور اس کے نتائج بڑے خراب آتے ہیں تو اگر ایسا possible ہے کہ آپ female ہیں تو female teacher آپ کو وہاں مل رہی ہیں آپ کے شہر میں no problem پھر direct جا کے آپ علم حاصل کیجئے اور یہ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے جیسے بڑی دکھتوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے یا time کی problem ہے یا آپ کو موقع ہی نہیں مل پاتا ہے تو پھر online یہ 360 app ہے یا میری ویڈیوز ہیں جو میں نے پورا قرآن مجید پڑھایا ہے اس سے آپ سیکھیں میں یہی کہوں گا کہ سیکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کسی علم کی ویڈیوز سے سیکھو اور میری جو ویڈیوز ہیں وہ اور آسان ہیں یعنی وہ سب سے آسان ہیں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جتنا آسانی سے میں نے قرآن مجید کو سمجھایا ہے سکھایا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر جتنے آسان انداز میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں شاید یوٹیوب پہ اب تک تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلا یہ ہونا چاہیے اور کبھی کبھی اگر اسلام 360 ایپ سے آپ پڑھ لو تو نو پرابلم جائز ہے درست ہے کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے ٹھیک یہ سٹیپ بائی سٹیپ تین چیزیں میں نے بتائی اچھا پلیز ہمارے سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لیجئے گا میں نے آپ کے سوال سنڈے اپیسوڈ میں لے لیے ہیں نوشات پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ بیبی ہسپٹل میں پیدا ہوا تو ازان موبائل سے ریکارڈ کیا گیا سنائیں گے تو مانا جائے گا بھائی ازان کان میں دینا سنت ہے ریکارڈ ازان کو سنانا یہ سنت نہیں ہے آپ کو ازان دینا نہیں آتی گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کسی کو ازان دینا نہیں آتی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ آپ حافظ صاحب کو قریص صاحب کو مسجد کے مام صاحب کو بلا کے لائیں وہی ازان دیں گے بھائی آپ ازان دے دو کسی سے دلوا دو بچے کے کان میں ازان دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر سمپل ہے بات ختم ہے سیدھے کان میں ازان دے دو الٹے کان میں اقامت کیا دو اقامت جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ ارے نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ پڑھتے ہیں اقامت وہ دوسرے کان میں دے دو تو گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں کوئی نہیں دے سکتا آزان نہیں دے سکتا دو یہ بڑے افسوس کی بات ہے پھر تو سیکھنا چاہیے فوراں جاؤ امام صاحب سے سیکھ کے آؤ آدھا گھنٹہ لگے گا اپنے بچے کے کام میں خود آزان دو تو یہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں ہماری اتنی سستی کیوں ہے ابھی بچے کا بڑے آئے گا تو آپ دیکھو کیسے پورا گھر لگا ہوگا بچے کا بڑے منانے کے لئے لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو وہاں صاحب ریکارڈنگ سے کام چلایا جائے گا ایسے ہی جب دکان میں سورے بقرہ پڑھنے کی بات آئے گی تو ریکارڈنگ مفتی صاحب ایسا کریں وہ اس میں بچا دیں کیا ایم پی تھری میں ریکارڈڈ آڈیو بچا دیں کیا پڑھنے میں کیا پرابرم آ رہی ہے مفتی صاحب پڑھنا نہیں آیا پڑھنا نہیں آتا تب وہ سیکھو نا شادی کے لئے پیسے نہیں تھے تو کمائے کے نہیں کمائے کے یار شادی مجھے اچھی کرنی ہے قرضہ بھی لے لیا سب کچھ لے لیا دنیا کے لیے ہم قرضے بھی لیتے ہیں لون بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں دین کے لیے سہولت 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 اچھا ریکارڈنگ نہیں بجانی مفتی صاحب تو کسی کو پڑھانے کے لیے لگا لیں اوہ بھائی یار ہاتھ در کھل تو ایسا نہیں ہے بھائی ازان سیکھو دلواؤ گھر کے کسی فرد سے مسکان پوچھتی ہے مفتی صاحب میرا فرس ٹائم آپ سے سوال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے میں نے بہت کوشش کی سوال کا حل جاننے کے لیے پر کچھ نہیں ہوا آج فرس ٹائم آپ سے سوال کر رہی ہوں پلیز میرا سوال کا جواب دیجئے گا کہ ایک گرل فیشن ڈیزائنر بن سکتی ہے وہ بھی لیڈیز کا پڑھوں گی کیونکہ لیڈیز کے کچھ ڈریس ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتا اور ایسے ڈریس جو چمک دمک کے ہوتے ہیں جن پر بھاری کڑائی ڈیزائن کی جاتی ہے تو کیا اس طرح کے سارے ڈریس بنانا جائز ہے میں بہت کنفیوز ہوں اس چیز کو اپنے کریئر بنا ہوں کہ نہیں پلیز میری رہنمائی کر دیں دیکھو ڈریس بنانا یہ جائز ہے آپ اگر یہ ایسے کریئر چوز کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کوئی ڈریس ڈیزائنر بن جائے تو نو پرابلم آپ ڈیزائنر بن سکتی ہیں اب وہ ڈریس ڈریزائنر میں بھی دو کیٹگری آگئی ایک تو وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے جو فیشن کے ہوتے ہیں بے توکے ایک ہی ہے کہ پورے ڈریس ہوتی ہیں جیسے شادی کا لہنگا وغیرہ ہے اور سلیو لیس خواتین تو گھر میں پہن سکتی ہیں سلیو مان لیے یہاں تک سلیو سوتی ہیں بعض افعہ یہاں تک ہوتی ہیں تو وہ شوہر کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے بالکل ہی اوٹ پٹانگ کپڑے تو ان کی فیشنگ ان کی ڈیزائنر نہ بنے آپ اور ایک ہوتے ہیں پورے پورے کپڑے جو مطلب ایجوکیٹڈ لوگوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں پڑے لکھے لیں سمجھدار گھروں کے خواتین کے جو کپڑے ہوتے ہیں پھر وہ چاہے کتنی کڑائی دھڑائی کیوں تو اس کی آپ ڈیزائنر بن جاؤ اس کو ایز ایک پروفیشن بھی چوز کر سکتی آپ ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہر طرح کی ڈریس بنانی پڑے گی کیونکہ ہمارے کسٹمر صرف مسلمان تو نہیں ہے تو اس میں بھی پھر آپ یہ کر لو کہ آپ ڈیزائنر بنی لیکن اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ ڈیزائن آپ منت کرو کہ غیر مسلم سے ڈیزائن کرا لو ٹھیک ہے مالی جو آپ نے جوب پہ لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے تو آپ بولو کپڑے ڈیزائن آپ کرو ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے آپ اس کو ایز ایک کیریئر چوز کر سکتی ہے ٹھیک چلیے مل گیا جواب صاحب ابھی بھی اگر کوئی کنفیزن ہے تو کومنٹ کر دیجئے گا اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ کنفیزن بھی دور کر دوں گا نسرین پر بھی مفتی صاحب میرے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں پلیس ٹو سیون ایٹ میں سنڈ اپیسوڈ میں ریپلائی ضرور دیجئے گا نمبر ایک بارش کے پانی سے وضو کرنا اور پشاپ کرنا کیسا ہے بارش کا پانی بھی پانی ہے نا تو بارش کا پانی بھی بارش کا پانی بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا زمین سے جو ہمارے پاس کھچ کے پانی آتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے پانی تو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے نعمت ہے اللہ کی تو نو پرابلم اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو اگر کوئی لوٹے میں پانی زیادہ آ رہا ہو تو ایک لوٹے کے پانی سے دو آدمی وضو کر سکتے ہیں دو نہیں پانچ بھی کر سکتے ہیں لوٹا ایک برتن ہے جیسے آپ نے بوتل سے پانی پیا پھر آپ بچا کے دوسرے کو دے دیتے ہو ہے نا ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ایسا تو ایسی لوٹا ایک برتن ہے لوٹے میں آپ نے پانی لیا وضو کے لیے پانی بچ گیا تو پانی کوئی ناپک تھوڑی ہو گیا کوئی بھی اس سے وضو بنا سکتا ہے ایک نہیں چار بھی بنا سکتے ہیں بعض دفعہ ہم لوگ سفر پہ ہوتے ہیں تو دکت ہو جاتی ہے تو مالی جی ایک بوتلائی وضو کے لیے اس سے ہم نے بھی وضو کیا دوسرے نے بھی گیا تیسرے کے چار چار لوگ وضو کر لیتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے نمبر تین سوال پیڑ کے سائے میں پشاپ کرنا کیسا ہے پلیز ایڈمن صاحب پیڑ کے سائے میں پشاپ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ کوئی پیڑ کا جو سائے ہوتا ہے لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں بعض دفعہ دھوپ زیادہ ہو تو لوگ وہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب پیڑ کے سائے میں آپ پشاپ کرو گئے لوگ پشاپ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے بو آئے گی اور جب بو آئے گی تو رہگیروں کے گزرنے والوں کے لیے وہاں رکنا مشکل ہوگا اس لیے کہیں بھی ایسی جگہ پشاپ نہیں کرنا چاہیے جہاں لوگ رکھتے ہوں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہوں وہاں کبھی بھی پشاپ نہیں کرنا چاہیے محمد حمزہ اختر ممبئی میں کب اور کہاں آ رہے ہیں آپ پلیس جواب دیجئے گا دیکھو بھئی ممبئی کی بات تو آپ یہ سن لو کہ ممبئی میں آ رہا ہوں میرا پلان ہے ویسے تو سات تاریخ کا سوری آٹ تاریخ کا اب ممبئی میں میرا کوئی کانٹیکٹ میں میرے کوئی نہیں ہے تو اب آپ لوگوں کو میں سے کوئی بتاؤ ایرپورٹ سے کس کا گھر قریب ہے ایرپورٹ سے کس کا گھر قریب ہے تو اب میں جو کہنا جتنے بھی آپ لوگ مجھے کومنٹ کرو گے تو انشاءاللہ میں کسی ایک کو جوہنا چوس کروں گا آپ لوگ جتنے بھی مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان میں سے میں ایک کو چوس کروں گا اور آپ لوگوں کے میل آئیں گے آپ لوگ میل کیجئے ممبئی میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں ہم لوگ آپس میں کتنی محبت رکھتے ہیں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو ہماری بارنڈنگ اتنی اچھی ہے الحمدللہ سب اکدام فٹ فارٹ چل رہا ہے تو آپ لوگ میں سے جتنے لوگ بھی مجھے اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے میل کریں اس میں سے میں ایک کو چوز کروں گا جن کے ساتھ میں انشاءاللہ کھانا بھی کھاؤں گا اور ہو سکا تو آپ کے گھر اس کے بھی میرا چلے گا یہ میں نے اس بار سوچا ہے تو اگر آپ لوگوں کے کومنٹس آپ لوگوں کے میل میرے پاس زیادہ آتے ہیں تو پھر آٹھ کے بجائے میں ساتھ کو نکلوں گا اور ساتھ سے آٹھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ممبئی میں رہوں گا اور اللہ نے چاہتا ہے تو ایک دو جگہ گھومنے بھی چلیں گے تو آپ لوگ جو ہیں نا کومنٹ کیجئے میل کیجئے ممبئی میں آٹھ کو میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کی محبتیں مجھے اگر زیادہ ملی تو میں انشاءاللہ ساتھ کو بھی آ جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ ممبئی میں فرس ٹائم آوں گا اس سے پہلے جو آیا تھا وہ ایک بہت چھوٹا بہت شورٹ ٹائمنگ تھی مفتی مامور بدر صاحب کیا رکنا ہوا تھا تو یہ تو بھائی ممبئی کا پلان ہے پورا ٹھیک اور ائرپورٹ کے قریب چلیے عبداللہ پوچھتے ہیں میرا نام زینب ہے اور میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں تقریباً پانچ سال سے سنڈے کومنٹ باکس سنتی آ رہی ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا گھر سے میت کے جانے کے بعد عورتیں اجتماعی دعا کر سکتی ہیں یعنی ایک عورت دعا مانگ رہی ہے باقی سب ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں دیکھو دعا اپنے اپنے طور پر مانگ لو تو اجتماعی دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مانگنے کو تو مانگ سکتے ہیں اجتماعی دعا بھی لیکن ابھی ایک گھر میں یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی پھر دیرے دیرے اس کا ریواج ہو جائے گا ریواج بڑھنے کے بعد پھر کچھ اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے اسی لئے یہ کوئی سنت نہیں ہے لوگ اپنے اپنے طور پر دعا مانگ لیں بھائی کوئی جیسے کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ لو نہیں مانگنا چاہے تو مت مانگو دعا مانگنے میں کیا برا ہی ہے لیکن اجتماعی دعا یہ میت کے گھر سے جانے کے بعد کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں نے اجتماعی دعا مانگی ہو اسی لئے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا بھائی اپنے اپنے طور پر دعا مانگ لو نا کیا پرابلم ہے استماعی دعا کی کیا ضرورت ہے نماز پڑھو پورے دن میں جتنی بھی نماز ہے آپ پڑھو اس کے بعد دعا مانگو میت کے لئے استماعی دعا مانگنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے دعا مانگنا کی ضرورت ہے لیکن استماعی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو کوئی استماعی دعا کم مانگی جاتی ہے بہت بڑا جلسہ ہوا پروگرام ہوا مفتی صاحب مولانا صاحب آئے ہیں اب دعا استماعی ہو رہی ہے کیونکہ ایک اصلاحی جلسہ تھا مدرسے کا پروگرام تھا مسجد میں جمعہ کا بیان تھا تو یہاں ایک تک بنتا ہے استماعی دعا کا گھر میں میت ہوئی ہے نماز جنازہ تو سب نے پڑھ لی نماز جنازہ سنت ہے اور نماز جنازہ میں بھی میت کے لئے دعا مانگی جاتی ہے تو جب آلیڈی سب کچھ کام ہو گئے تو یہاں استماعی دعا کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگرچہ جائز ہے لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے اس لئے استماعی دعا اس موقع پر مانگنے سے بچنا ہے باقی دعا اپنے طور پر آپ جب چاہو جب مانگو پورے دل میں کبھی بھی مانگ لو لیکن میت کے جانے کے بعد یہ جو مائنڈ میں بنا ہوا ہے کہ میت کے جانے کے بعد مانگنی ہے تو یہ کیوں بنا ہوا ہے اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے کہ استماعی دعا مانگنا چاہیے اور پھر شیطان اس کو آگے جا کے بدد بنا دے گا کوئی بھی بدد جو آج ہے ہمارے معاشرے میں وہ جب شروع ہوئی تھی تو ایسے ہی شروع ہوئی تھی اس لئے میت کے جانے کے بعد عورتیں استماعی دعا نہ مانگیں اپنے اپنے طور پر مانگ لیں صدیق قطر مولانا عبد الرشید مفتاہی صدیق عطر عطر مولانا عبد الرشید مفتاہی کو کیا ہوا ہے ان کے ویڈیو کچھ دنوں سے نہیں آ رہے ہیں دیکھیں مولانا عبد الرشید مفتاہی صاحب کا جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے کہ ان کے بھائی کا کوئی لیندین کا میٹر تھا کوئی کاروبار کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس کاروبار میں آپس میں الزام و الزام یہ ہوئے تو وہ اسی سلسلے میں پکڑا دھکڑی اور ایف آئی آر وغیرہ یہ سب ہوا ہے تو مولانا عبد الرشید مفتاہی صاحب اسی وجہ سے شاہد کہیں اللہ بہتر جانے کہاں ہے ابھی تو نہیں پتا تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے میں بھی بہت پریشان تھا کہ کہاں ہیں بھئی تو یہ خبر جب میں نے نیوز پہ بھی دیکھی اور خبر سے مجھے پتہ چلا کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کہیں ہوں گے اللہ بہتر جانے کہاں ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے ان کی تو ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اچوال پرابلم کیا ہے اور کس پرابلم میں ہے وہ ٹھیک ہے چلیے انم آرہ میں یوپی سے بول رہی ہوں اپنے شوہر سے بات کرنے میں پتہ نہیں کیوں اتنا مجھے چڑچڑا پن غصہ آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد کوئی بتائیں دعا بتائیں میں وہ دعا پڑھ سکوں اپنے شوہر سے ہستے مسکراتے بات کر سکوں سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھو کہ شوہر کی اطاعت اس میں اللہ کی رضا ہے شوہر کی جتنی اطاعت آپ کروگی ہے نا اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی تو جب بھی یہ چڑچڑا پنائے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا دیکھو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں سستی آتی ہے تب بھی پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں کتنی نیند آتی ہے لیکن پھر بھی فجر کی نماز میں اڑتے ہیں کیوں بھائی روزے میں کتنی بھوک لگتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کیوں اللہ کو راضی کرنا ہے ایسے ہی کتنا بھی چڑچڑا پنائے آپ کو شوہر سے اچھے سے بات کرنی ہے کیوں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہی میری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے شوہر کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے جب شوہر کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے تو شوہر سے ناراضگی میں اور شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ میں جو شوہر کی اطاعت کروں گی میں جو شوہر سے اچھا بولوں گی میں جو شوہر کی خدمت کروں گی تو یہ میرے لئے جنت میں جانے کا یہ میرے لئے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے یہ آپ کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے یہ ساری بات اپنے مائنڈ میں ڈال لینا ہے پھر آپ جب یہ چیز مائنڈ میں بٹھا لیں گی تو انشاءاللہ آپ جب بھی غلط بولو گی چڑھ چڑھا کے غصے میں تو آپ کو فوراں یاد آئے گا نہیں نہیں اللہ کی رضا ایسے نہیں ملے گی مجھے تو اللہ کی رضا تو مجھے ایسے ملے گی بات سمجھ آ رہی ہے دوسرا دعا میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ کو بتاؤں تو آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں انیس میں پارے میں یہ آیت ہے انیس میں پارے میں سور فرقان کی آخری آیت ہے اس کو آپ جب بھی دعا مانگیں تو اس آیت کو تین چار بار پڑھ لیں باقی اس طرح جب بھی خیال آئے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں مالی جا آپ شوہر سے بات کرنی ہے پھر چلچڑاڈ آنے لگی آپ کو تو آپ کو فوراں پہلے تو میری جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو سوچنا ہے ہے نا کیونکہ جب آپ اچھا سوچیں گے نا اتنا اچھا سوچیں گے کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ اللہ کی رضا ملے گی تو پھر یہ جو چلچڑاڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ایگزام کی آدمی محنت کر رہا ہوتا ہے تو جاگ رہا ہوتا ہے نینداری ہوتی ہے پھر بھی محنت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایگزام کے بعد مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے تو وہ پرابلم آسان ہو جاتی ہے اس پرابلم کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے طبیعت نہیں چاہتی کسی بھی کام کو کرنے میں لیکن اس کے آنے والے ریزلٹ کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اس کام کو کرنے لگتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں یہ سوچنا ہے طبیعت میں چڑچڑاک پیدا ہو رہی ہے تو میری جتنی بھی باتیں ہیں اس کو سوچنا ہے تو ایک پوزیٹیو ویفز آپ کے اندر آئیں گی ایک اچھا آپ کے فیلنگس اچھی آئیں گے آپ کو اور شوہر سے اچھے سے بات کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو عوض باللہ میں نے شیطان الرجیم پڑھے تین مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ یہ پرابلم ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اخلاق پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام اخلاق احمد ہے میں فورس میں ہوں مجھے داڑی رکھنے کی پرمیشن ملی ہے پر چھوٹی داڑی کی ملی ہے لمبے داڑی کی پرمیشن نہیں ہے میں چھوٹی داڑی رکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے جناب جتنی آپ کو پرمیشن ملی ہے اس پرمیشن پر عمل کرتے ہوئے داڑی رکھو آپ ٹھیک ہے اور جب موقع ملے تو پوری داڑی رکھنے کی پرمیشن لے لو اور پوری داڑی رکھو سارے مسلمان دیرے دیرے داڑی رکھنا شروع کر دیں تو پرمیشن خود ملنا شروع ہو جائے گی جب آپ نے خود اپنی چیزوں کو ختم کیا ہے تو پرمیشن ختم ہو گئی تو جتنی ملی ہے پرمیشن ہوتی نہیں رکھو اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے جتنی داڑی شریعت میں مطلوب اس کی پرمیشن لو پھر آگے گا فیلال جتنی ہیں اتنی رکھو آپ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ ممبئی آ رہے ہیں مجھے بھی آپ سے ملنا ہے ممبئی میں کہاں آئیں گے ضرور بتائیے بہت سارے کومنٹس کیے ابھی لیے نہیں گئے میرے کومنٹ میں آپ ممبئی رہیں تو ملنا ہے آپ سے پلیز ممبئی کے لیے میں نے بتا دیا کہ میرا آٹھ کو آنے کا پلان ہے آپ لوگوں کے اگر محبت بھرے ای میل مجھے ملتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو کھانے کے لیے چوز کروں گا اور اسٹے کے لیے کسی ایک کو چوز کروں گا ٹھیک ہے اور گھومنے کے لیے کسی ایک کو انشاءاللہ تو آپ لوگ اپنی محبت بھرے مجھے میل کیجئے انشاءاللہ ہم ملاقات کا پھر تیار کرتے ہیں میری فلائٹ بک نہیں ہوئی ہے آپ لوگ اگر محبت کا اظہار کرو گے تو آٹھ کے بجے میں ساتھ کو آنگا اور آپ لوگوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے انشاءاللہ اسپینڈ کروں گا دعاوں کی گزارش ہے فلال تو بھئیہ میں ائرپورٹ پہ آ رہا ہوں ائرپورٹ کے بعد پھر آپ لوگوں کی وہ میل آئیں گے اس پر پھر ڈپینڈ کرے گا کہ ائرپورٹ سے باہر نکلنا ہے کہ ائرپورٹ سے ہی جہاں جانا ہے وہ انشاءاللہ میں آگلے سنڈے میں ریویل کروں گا تو مجھے امید ہے کہ سنڈے اپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں اور اس اپیسوڈ کو آپ اپنے گھر کی آئی لیڈی پہ لگا کے گھر پہ سب کو دکھائیں تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ دین سیکھنے سے کھانے کا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ